سبسکرائب تو مفتی تاریک آن لائن اور پریس بیل آئیکن فور مور ویڈیوز دوپٹہ کے وضو کر سکتی ہیں اگر بغیر دوپٹہ کے وضو کر لیا تو اس طرح سے ان کا وضو ہو جائے گا یا نہیں براہ کرم رہنمائی کر دیجئے دیکھئے بغیر دوپٹہ اڑے وضو کرنے سے وضو ہو جاتا ہے اصل میں بہت ساری خواتین میں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمارا دوپٹہ اتر گیا تو اس سے ہمارا وضو ٹوٹ جائے گا تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا دوپٹہ اترنے سے وضو نہیں ٹوٹتا کیونکہ ظاہری بات ہے کہ جب عورت وضو کر رہی ہوتی ہے تو مسہ جو ہے یہ وضو میں فرض ہے پھر جب عورت مسہ کرے گی تو سر پر دوپٹہ اوڑ کر مسہ تو نہیں ہوتا اس وقت پھر دوپٹہ اتارنا ضروری ہوتا ہے پھر تب کیا کہیں گے کہ وضو کرتے ہی اس عورت کا وضو فاسد ہو گیا ہے تو اس طرح سے وہ کبھی بھی باوضو نہیں ہو سکے گی لہذا دوپٹہ اتر جانے سے وضو فاسد نہیں ہوتا وضو میں کوئی کمی بیشی واقع نہیں ہوتی جہاں تک دوسرا سوال تھا کہ کیا وضو کے بعد شیشہ دیکھ سکتے ہیں تو جی ہاں بلکل شیشہ دیکھا جا سکتا ہے شیشہ دیکھ لینے سے وضو میں کوئی کسی قسم کا فرق نہیں پڑتا وضو فاسد نہیں ہوتا یاد رکھئے وضو توڑنے والی جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں کہیں بھی یہ ذکر نہیں ہے کہ اگر عورت کا توپٹہ اتر جائے یا آئی نہ دیکھ لے تو اس کا وضو فاسد ہو جائے گا ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو یہ بعض وقت غلط فہمی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے لوگ پریشان ہوتے ہیں ان غلط فہمیوں کو اپنے ذہن سے نکال کر ریلیکس زندگی گزاریے امید ہے بات سمجھا گئی ہوگی اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق بخشے آمین